موسیقی جیسے کہ ناس وجہوں میں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہوتی ہیں یہ جب کسی میٹر کے ساتھ جا کے انٹریکٹ کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تین طرح کی جو ہیں ایفٹس پروڈیوز ہو جاتے ہیں جن میں سے ایک ہمارے پاس فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ تھا جس کے بارے میں ہم لوگ جو ہیں لاس ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کیا ہے سیکنڈ جس کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے جو ہے پیر پروڈکشن ایفیکٹ یہ پیر پروڈکشن ایفیکٹ ہے اس کے علاوہ جو تھرڈ بان آ جاتا ہے ہمارے پاس اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کمپیٹونز ایفیکٹ جس کے بارے میں ہم لوگ فردر دیکھیں گے کہ کمپیٹونز ایفیکٹ ہے کیا ہمیں معلوم ہے کہ الیکٹر مگنٹک ویوز کی وہ والی نیچر جو ویزیبل ہو اور الٹرا وائلٹ ہو وہ کیا کرے گی ہمارے پاس یہ الٹرا وائلٹ ہو یا ہمارے پاس ویزیبل آجائے الیکٹر مگنٹک ویوز تو وہ ہمارے پاس جو ہیں فوٹو الیکٹر ایفیکٹ پروڈیوز کریں گی لیکن اگر ہمارے پاس گیمار ریز آجائیں تو گیمار ریز کیا کریں گی پیر پروڈکشن کریں گی اور اسی طرح ایکس ریز آجیں تو ایکس ریز کیا پروڈیوز کرتی ہیں کمپیٹونز ایفیکٹ جیسے ہم لوگ پردر دیکھیں گے اب ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا پاس پیر پروڈکشن ہے جو کہ گیما ریز کیورا سے پروڈیوز ہوتا ہے وہ ایفیکٹ کیا ہے پیر پروڈکشن ایفیکٹ یہ ہو کہ جب آپ گیما ریز کو پاس کراتے ہیں کسی ہیوی بوڈی نیوکلیس کی پریسنس میں تو یہ گیما ریز جو بسیکلی آپ کے پاس پوٹونز ہوتے ہیں یہ دو پارٹیکلز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایک وہ پارٹیکل جسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ الیکٹرون ہے اور دوسرا وہ پارٹیکل جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوزیٹرون ہے تو اس طریقے سے اس فینومنہ کو جس کے اندر پوٹون جو ہے نیوکلیس کی پریسنس میں اپنے آپ کو دو پارٹیکلز کے اندر ڈیوائیڈ کر لے اور الیکٹرون اور پوزیٹرون بنا دے تو اس فینومنہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیر پروڈکشن ایفیکٹ ہے پیر ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک پیر بن جاتا ہے انٹی پارٹیکل کا اب ہمارے پاس جو انٹی پارٹیکل ہے انٹی پارٹیکل کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انٹی پارٹیکلز ایسے پارٹیکلز ہوتی ہیں جو سیم میس رکھتے ہیں اور جو ہیں ان کے اوپر جو چارج ہے بس وہ اوپوزیٹ ہوتا ہے مطلب سیم میس ہے سیم چارج ہے برد چارج کی جو پولیریٹی ہے نا وہ جو ہیں اوپوزیٹ ہوتی ہے مطلب اگر الیکٹرون ہے تو ان کے میسے سیم ہیں ان کے چارج جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں برد چارج کی جو کانٹیٹی ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے ان کے لئے آپ لکھ سکتے ہیں کہ سیم کانٹیٹی ہوتی ہے چارج کی کہ اس پہ کتنا چارج ہے اس پہ کتنا چارج ہے لیکن صرف چارج کی پولارٹی آپ اس میں ڈیفرن ہوتی ہے تو اس پرنسٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹی پارٹیکلز ہے جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پوزیٹرون ہے یہ انٹی پارٹیکل ہے الیکٹرون کا سیمیلرلی ہمارے پاس جو پروٹون ہوتا ہے اس پروٹون کا بھی انٹی پارٹیکل ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انٹی پروٹون ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروٹون کے اوپر ہمارے پاس پوزیٹیف سے آ جاتا ہے تو جو انٹی پروٹون ہوتا ہے اس کے اوپر نیگیٹیف چارج آ جاتا ہے یعنی کہ پروٹون کا میس سیم ہے یہاں پر بھی انٹی پروٹون کا میس سیم ہوگا یہاں پر جس کی چارج کی قوانٹیٹی ہے یہاں پر بھی اس کی چارج کی قوانٹیٹی وہی ہوگی لیکن چارج اس کی پولارٹی آپس میں ڈیفرنٹ ہوگی اس کے اوپر پلس چارج ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے نیگیٹیف چارج ہوگا سیمیلرلی ایسی ہی جیسے الیکٹرون کی اوپر نیگیٹیف چارج ہے لیکن جو پوزیٹرون ہے جو سینٹی پارٹیکل ہے اس کے اوپر پوزیٹیف چارج ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمارا فوٹرون ہے جس نے ہمارا پاس فوٹو الیکٹرک فوٹر پیر پروڈکشن کا افیکٹ کرائیا اس کا فنومنہ کرائیا اس فوٹرون کی اپنی کوئنوں کوئی تو انرڈی ہوگی نا اس انرڈی کے تحت ہی یہ کیا ہوئے کہ یہ ہاوی بوڈی کے اندر سے پاس کیا ہے پاس ہوا ہے اور پاس ہونے کے بعد کیا کیا ہے کہ اس نے ایک الیکٹرون اور ایک پوزیٹرون بنایا گیا تو بیسیکلی اس فوٹرون کی جو انرڈی ہے وہ کنزیوم ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک تو پیر پروڈکشن کا فنومنہ کرانے کے لئے یہاں ہم لکھ سکتے ہیں کہ انرڈی ریکوائیٹ فور پیر پروڈکشن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کائنیٹک انرڈی آف الیکٹرون پلس کائنیٹک انرڈی آف پوزیٹرون چونکہ جو انرڈی بچے گی پہلے تو پیر پروڈکشن کا فنومنہ کر آیا اس میں کچھ انرڈی لگی اس کے بعد کچھ انرڈی اس کے کائنیٹک انرڈی میں چلی جائے گی اس کو موف کرانے کے لئے کچھ جو انرڈی ہے وہ اس کے کائنیٹک انرڈی میں چلی جائے گی تو اس کا مطلب ہے بیسیکلی جو ایک فوٹون کی انرڈی ہے وہ تین چیزوں کی انرڈی میں کنزیوم ہو جاتی ہے تو اوورال جو اس کی انرڈی ہوتی ہے اور ان سب کی انرڈی کا جو سم آتا ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس ایکوال آنا چاہیے اگر وہ ہمارے پاس ایکوال آ جاتا ہے تب ہی ہم کہہ سکتی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے لاؤ آف کنسرویشن آف میس اور لاؤ آف کنسرویشن آف مومنٹم اکر ہوتا ہے اور یہ جو پیر پروڈکشن کا ایفیکٹ ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس یہ جو ہے فولو کرتا ہے یہ لاؤ کنسرویشن آف مومنٹم کو بھی فولو کرتا ہے اور لاؤ کنسرویشن آف مومنٹم کو بھی فولو کرتا ہے کس طریقے سے فولو کرتا ہے وہ یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس فوٹون کی انرڈی ہیں نیسے بسیکلی ہم لگ لکھتے ہیں اس کے اندر سے پاس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری انرڈی ہے جو کہ پیور پروڈکشن کرانے کے لیے ضروری ہوتی ہے اسے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے شو کراتے ہیں 2m اور c2 سے اور کائنیٹک انرڈی آف ایلیکٹرون ایسے ہی آ جاتا ہے سیمیلی کائنیٹک انرڈی آف پوزٹرون بھی ایسے آ جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس انرڈی ریکوائیڈ ہے نا پیور پروڈکشن کے لیے یہ انرڈی جو ہے یہ منیموم انرڈی ہوتی ہے اور منیموم انرڈی جو ہے نا مطلب کی پیور پروڈکشن کرانے کے لیے جو منیموم انرڈی آپ کو ریکوائیڈ ہے نا کہ پیور پروڈکشن کا فنومنہ اکر ہو تو وہ آپ کے پاس 1.02 میگا الیکٹرون بولٹ ہے اگر تو آپ کے پاس اتنی انرڈی ہے تب آپ کے پاس پیئر پروڈکشن کا فینامینا ہو سکتا ہے در بائز آپ کے پاس پیئر پروڈکشن کا فینامینا نہیں ہوگا تو اس طریقے سے یہ انرجی جب آپ نے دے دی تو یہ وہ انرجی تھی جو پیئر پروڈکشن کرانے کے لئے ریکوائر ہوئے اب کچھ انرجی اس پوزیٹرون کی بھی ہے کچھ انرجی جو ہے اس الیکٹرون کی بھی ہے اب ان انرجی کو بھی حملہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم ذرا کنڈیشنز دیکھ لیں کہ پیئر پروڈکشن کرانے کے لئے کون کونسی کنڈیشنز ہیں ریکوائر ہوتی ہیں سب سے پہلے ہی کنڈیشن تو میں نے یہاں پر ہی بتا دی کہ جو منیموم انرجی ہم ریکوائر ہے پیئر پروڈکشن کرانے کے لئے وہ 1.02 میگا الیکٹرون وولٹ ہونی چاہیے اس کے بعد جو سیکنڈ کنڈیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے اس سیکنڈ کنڈیشن میں یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک الیکٹرک فیلڈ اپلائے کرتے ہیں تیسرا ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک ہیوی نیوکلیس ہونا چاہیے ہیوی نیوکلیس کی پریزنس میں ہی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیئر پروڈکشن کا فینومینا ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ہیوی نیوکلیس نہیں ہوگا تو ہمارے پاس پیئر پروڈکشن کا جو فینومینا ہے وہ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جو ہماری 4 کنڈیشن ہے 4 کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر Law of Conservation of Mass and Law of Conservation of Momentum دونوں جو ہیں وہ یہاں پر وہ فالو ہونے سے یہ تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیئر پروڈکشن کا فینومنہ ہوا تھا یہ جو پیئر پروڈکشن کا اپک پروڈیس ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے یہ تو کنڈیشنز ہوگی اب ان میں سے سب سے فرس کنڈیشن کو اپلائے کرتے ہیں سب سے فرس کنڈیشن نے ہمیں کیا کہا کہ جو فوٹونز کی انرشی ہوتی ہے وہ فوٹونز کی انرشی کنزیوم ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو ریکوائر پیئر پروڈکشن کرانے کے لیے اس کے بعد کچھ چلی جاتی ہے کائنیٹک انرشی آف الیکٹرون اور کچھ چلی جاتی ہے کائنیٹک انرشی آف پوزیٹرون ہم نے بات کی کہ جو یہ انرشی ریکوائر ہوتی ہے فوٹونز کے لیے کہ وہ پیئر پروڈکشن کرا سکے وہ ہمارے پاس منیموم انرشی ہے 1.02 میگا الیکٹرون بولٹس اب ہم اس جس کو بقاعدہ پروف کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انسیڈنٹ فوٹون کی منیموم انرشی اتنی ہوگی تب پیئر پروڈکشن کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا یا ایفیکٹ جو ہے آخر ہوگا اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم اسے بقاعدہ سال کر کے دیکھتے ہیں سال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو کائنیٹک انرشی آف الیکٹرون ہے اور کائنیٹک انرشی آف پوزیٹرون ہے انہیں آپ کنسیڈر کر لیجئے کہ یہ زیرو ہیں اسے بھی آپ زیرو کنسیڈر کر لیجئے اور اسے بھی آپ زیرو کنسیڈر کر لیجئے تو پھر آپ کے پاس جو ویریو بچتی ہے وہ آپ کے پاس یہ ہی بچتی ہے کہ ایم تو ایم آو انٹو سی سکر یہ والی جو ہے آپ کے پاس انرشی وہ منیموم انرشی ہے جو فوٹر جو آپ کے پاس پیئر پروڈکشن کرانے کے لیے ریکوارڈ ہے اب اسے اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں اور یہ جو میس ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں الیکٹرون کا میس رکھتے ہیں الیکٹرون کا میس کیوں رکھتے ہیں اس کی بھی ایک ریزن ہے اس ریزن کو اگر میں پہلے ڈیفائن کر دوں تو وہ ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو یعنی فوٹرون کے انرشی کو اگر میں دکھنا چاہاں ڈیٹیل فارم ہے تو وہ ڈیٹیل فارم ہے میں اس طریقے سے لکھ سکتی ہوں کہ جو یہ فوٹرون کے انرشی جو انسیڈنٹ فوٹرون کے انرشی ہوتی ہے وہ ساری کے ساری انرشی کہاں آ جاتی ہے ایک تو ہمارے پاس رسٹ میس انرشی آف الیکٹرون اس کے ساتھ رسٹ میس انرشی آ جائے گی اسے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں کہ یہ رسٹ میس انرشی ہے آف پوزیٹرون اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آ جائے گی کائنیٹک انرشی آف الیکٹرون اور کائنیٹک انرشی آف پوزیٹرون تو بیسیکل ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کو ہم یہاں پر 2MO اس سی سکیر کی فارم میں لکھتے ہیں وہ بیسیکل ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ MO سی سکیر یہاں پر یعنی کہ میس انرشی آف پوزیٹرون ویسے اور ساتھ ہی میس انرشی آف پوزیٹرون اس طریقے سے آ جاتا ہے تب یہ دونوں جو ہے کمبائن ہوگے 2MO سی سکیر بنا دیتے ہیں اور میں نے چکے کانسیڈر کیا ہے کہ کائنیٹک انرشی آف پوزیٹرون اور کائنیٹک انرشی آف الیکٹرون میں زیرو کانسیڈر کر رہی ہیں تو ان دونوں جگہوں پر اب زیرو آ جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ میں پاس فارٹون کی انرشی ہے جو کہ منیمام انرشی ہے اور یہاں پہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے لکھا ہے 2MO سی سکیر اب تو اس کی ریزن سمجھا دیاتی ہے کہ ہم لوگ نے یہاں پہ MO سی سکیر 2 ٹائمز کیوں لکھا ہے اب 2 ایز ایز سی چونکہ میں نے الیکٹرون اور پوزیٹرون کی بات کی ہے تو سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرون اور پوزیٹرون بسیکلی کیا ہیں انٹی پارٹیکلز انٹی پارٹیکلز کیا ہیں کہ جو ہمارے پاس پوزیٹرون ہے وہ بسیکلی انٹی پارٹیکلز ہے الیکٹرون کا جو سیم میس رکھتے ہیں سیم چارج پر چارج کی پولارٹی ڈیفرنٹ ہے تو اب یہاں پہ اگر میں میس لوں گی تو میں میس آف الیکٹرون لوں گی جو کہ 9.1 انٹو ٹائمز کیا مائنس ٹائمز کیا آ جاتا ہے تو یہ میں پاس میس آف الیکٹرون آ جاتا ہے اس کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس سی ہے یہ بسیکلی ویلوکسٹی ہوتی ہے اور ویلوکسٹی کو ہم سپیڈ آف لائٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سپیڈ آف لائٹ آگی اسے ہم لوگ ریلیٹ کرتے ہیں جو 3 انٹو ٹائمز کیا آ جاتی ہے تو اس طریقے سے کیونکہ ہمارا فوٹون جو ہے بہت ہی تیزی سے جو ہے وہ موف کرتا ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہوتا ہے چونکہ گیمہ ریز ہیں تو گیمہ ریز ہمالے انوزیبال ہیں تو یہاں پہ سکیئر آ جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ انہیں جو سپیڈ ہیں اسے سپیڈ آف لائٹ کے کمپیئر کر لیا تو جب ہم اس چیز کو فال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ 1.02 میگا الیکٹرون وولٹ کے ایکوال آتا ہے جو کہ یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ پیئر پرڈکشن کرانے کے لیے جو منیمم سے منیمم انرجی ریکوائرد ہوتی ہے یعنی کہ آپ صرف کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ منیمم انرجی ہے جو ہوگی پوٹون کے پاس تب ہی وہ جو پیئر پرڈکشن ہے وہ کروا سکتا ہے اگر اس سے کم انرجی رکھتا ہوگا تو پیئر پرڈکشن کا فینومینا یا اس کا ایفیکٹ ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو جو منیمم انرجی ریکوائرد ہے وہ ہمارے پاس یہ والی انرجی ہوتی ہے پیئر پرڈکشن کی ایفیکٹ کو ہم لوگ ایک اور ترم بھی دیتے ہیں اس ترم کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میٹیریالائزیشن آف انرجی ہے میٹیریالائزیشن آف انرجی سے کیوں کہتے ہیں اس کی ایک ریزن ہے چونکہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فورٹونز ہیں اس فورٹون کی جو انرجی ہے یہ انرجی جو ہے دو پارٹیکلز بنانے کے اندر جو ہے کنزیوم ہو جاتی ہے اور وہ جو پارٹیکل ہیں وہ کوئی نہ کوئی میس رکھتے ہیں یعنی کہ میسلس پارٹیکلز ہیں ہمارے پاس دو میس والے پارٹیکلز آ جاتی ہیں دو انٹی پارٹیکلز آ جاتی ہیں ایک الیکٹرون اور دوسر پوزیٹرون تو اس لیے اس فینومینا کو پیئر پرڈکشن ایفیکٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ میٹیرلائزیشن آف انرجی بھی ہے یہ تو ہم لوگوں نے پیئر پرڈکشن ایفیکٹ کے بارے میں پڑھائینا لیکن پیئر پرڈکشن ایفیکٹ سے تھوڑا ہی ریورس ایک اور چیز ہوتی ہے پیئر پرڈکشن ایفیکٹ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک پروٹون کیا کرتا ہے یہ پروٹون نیوکلز کی پرزنس میں ایک ہمارے پاس الیکٹرون بنا دیتا ہے اور ایک ہمارے پاس پوزٹرون بنا دیتا ہے لیکن ایک ایسا بھی فینومنہ آتا ہے ایک ایسی بھی چیز آتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا پروسس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ ریورس پروسس ہے اس پیئر پرڈکشن ایفیکٹ کے ایک تو ہمارے پاس یہ آگیا پیئر پرڈکشن ایفیکٹ اب اس پیئر پرڈکشن کا جو ریورس کیس ہے اس ریورس کیس میں کیا ہوتا ہے اس ریورس کیس میں یہ ہوتا ہے بیسیکلی ہمارے پاس یہ جو ہمارے پوزیٹرون اور ہمارا الیکٹرون ہے یہ ہمارا الیکٹرون اور یہ ہمارا پوزیٹرون اب یہ جو دونوں ہیں انہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک اسٹیٹک ایکولیبریم رکھتے ہوئے الیکٹو سٹیٹک ایکولیبریم رکھتے ہوئے ہم ان دونوں کو بہت زیادہ کلوز لاتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ close آ کر یہ کیا کرتے ہیں different polarities ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو destroy کر دیتے ہیں اور destroy کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں two gamma rays بنا دیتے ہیں یہاں پر بھی ایک gamma rays آ جاتی ہے اور یہاں پر بھی ایک gamma rays آ جاتی ہے تو یہ دو gamma rays بنا دیتے ہیں ایک upper direction میں move کر جاتی ہے اور ایک downward direction میں move کر جاتی ہے اور یہ جو gamma rays ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے پاس جو رہے ہیں photon ہوتے ہیں تو basically اس میں کیا ہوتا ہے یہ والے process میں جس میں ہمارے پاس دو یعنی کہ انٹی پارٹیکلز ایک ہمارے پاس electron اور دوسروں positron ان کو electrostatic equilibrium رکھتے ہوئے جب ہم بہت close لاتے ہیں تو close لانے کی وجہ سے یہ یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں destroy ہو جاتے ہیں اور destroy اور پھر کیا کرتے ہیں دو gamma rays بنا دیتے ہیں اس phenomenon کو کہتے ہیں کہ یہ reverse process ہے اور اسے حملہ کہتے ہیں کہ یہ annihilation of mentor ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک positron اور ایک electron سے ہمارے پاس دو gamma rays آ جاتی ہیں تو اس لیے یہ جو ہے reverse process ہی ہو گیا نا ہمارے پاس pair production کا اس میں ہم لوگ ایک proton use کر دیتے ہیں اس سے ہمارے پاس ایک electron ایک positron آتا تھا اور اس میں ہمارے پاس condition ہوتی تھی کہ having nucleus view یہاں پہ ہمارے پاس condition نہیں ہوتی اس میں بس ہم کیا کرتے ہیں کہ electrostatic equilibrium رکھتے ہوئے بس ان دونوں کو pass لانا ہوتا ہے electrostatic equilibrium کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے جب ایک کسی کے pass آتے ہیں تو چونکہ یہ negative charge ہے یہ positive charge ہے تو یہ کسی کو destroy کر دیں جیسے ہی destroy کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے gamma ray آ جاتی ہے اور یہاں پر بھی gamma ray آ جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر بھی proton بن گیا اور یہاں پر بھی proton بن گیا اسی طریقے سے اگر یہاں پر آپ کے پاس anti particles proton کے ہوتے تو اس میں کیا ہونا تھا کہ ایک آپ کے پاس یہ والا proton آ جانا تھا اور دوسرا یہ بلکہ آپ کے پاس proton اور یہ anti proton انہوں نے بھی آپس میں ملنا تھا تو آپ کے پاس دو gamma rays بن جانے تھے similarly کیا ہوا کہ آپ کے پاس ایک electron اور ایک positron آیا ان دونوں نے بھی آپس میں مل کے کیا کیا دو gamma rays بنا دی تو اس طرح کی پروسس کو ہم نے کہتے ہیں انہیلیشن آف میٹر ہے یعنی کہ یہ پیر پروڈکشن کا ریورس ہے جو پروف میں نے کیا اس میں میں نے یہ تو پروف کر دیا کہ جو انہیجی ہے وہ ہم لوگوں کو منیمم جو انہیجی ریکوائیڈ ہے 1.02 میگا الیکٹرون وولٹ ہونی چاہیے لیکن میں نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ ہمارے پاس جو لاغ کنزرورشن مومنٹم ہے وہ کہاں پر اپلائے ہو رہے وہ کس طریقے سے اپلائے ہو رہا ہے کہ ہم کہہ رہے کہ وہ ویریفائی ہے اب یہاں پہ جو ہمارے پاس ایک الیکٹرون اور ایک پوزیٹرون ہے یہ اپس میں جب ملتے ہیں تو یہ جو دو فوٹون بنا دیتے ہیں ایک اس ڈریکشن میں موگ کر جاتا اور ایک اس ڈریکشن میں موگ کر جاتا بسیکلی یہ دونوں جو ہیں یہ ویریفائی کرتے ہیں آپ کے لاغ آف کنزرورشن آف مومنٹم کو اگر یہ دونوں اپسٹ ڈریکشن میں موگ نہ کریں تو آپ کے پاس پیار پرڈیکشن کا جو افیکٹ ہے وہ لاغ کنزرورشن آف مومنٹم کو پھولن نہیں کرتا اسی یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے پاس دو فوٹون آتے ہیں ایک یہ ویریفائی آپ کے پاس فوٹون آگیا اور ایک یہ ویریفائی آپ کے پاس جب یہاں پہ چارج ہے ہی نہیں تو چارج نہ ہو نہیں کیونکہ یہ ایک ڈریکشن میں موف کر سکتے تھے لیکن یہ موف کرتے نہیں کیونکہ یہ یہ اوہر کرتے ہیں یہ فولو کرتے ہیں law of conservation of momentum کو اس انہیلیشن آف میٹر کے دوران جو ہمارے پوزیٹرون اور نیوٹرون اس سے جو ہمارے پاس دو فوٹون آتے ہیں نا ان فوٹون کی جو انرزی آتی ہے ہر فوٹون کی اس فوٹون کی بھی جو انرزی پروڈیس ہوتی ہے وہ انرزی منیمم 0.51 میگا ایلیکٹرون ورڈ کے ایک بھل ہوتی ہے اور جیسے کہ وہاں پہ پیر پردکشن میں کیا ہوا تھا ان کے بنا پہ کیا ہوا کہ ڈی گوڑ بلائن ایک ہر پتر سے دی ہے اس میں اس نے یہ کہا کہ ہر electron ہر positron ہر proton جو آپ کے پاس آج جاتا فوٹون یا ہر proton چاہے وہ anti proton ہیں یا proton ہے کوئی بھی particle ہو ہر particle کے پاس کچھ نا کچھ momentum ہوتا ہے اس momentum کے ساتھ travel کرتا ہے اور جب particles move کر رہے ہوتے ہیں تو in the form of wave کرتے ہیں یعنی کہ particle nature of wave nature بتائی particles کی اس میں کیا کہ جو wavelength ہوتی جس ساتھ particles move کر رہے ہوتے in the form of waves اس کی wavelength ہے وہ h divided by p سے calculate کر سکتے ہیں اب h میں پس پلانس constant ہے اور lambda جو ہے اس کی wavelength ہے اور p momentum جس کے ساتھ پر travel کر رہی ہیں اب اس momentum کو آپ مرس into velocity کے ساتھ بھی compare کر سکتے لگھ سکتے بلکہ اس جگہ آپ ممنٹم ہے وہ m into v کا product ہے تو جا پر momentum ہے وہ m divided by m into v لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ particles کے wavelength نکال سکتے ہیں کہ وہ کتنی تیزی سے move کر رہے ہیں فر اگر ہم اس کا question کریں تو question ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں جس میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ consider کر لی جی کہ راکھر سے bullet لکھی ہے اس bullet کا میس ہے اس bullet کا میس ہے وہ تقریبا ہم لکھ لیتے ہیں کہ وہ 20 گام ہے جتنی velocity کے ساتھ یہ بولیٹ موف کر رہی ہے اس میں کہہ دیتے ہیں کہ 330 meter پر سک ہے اب بتائیں کہ ریفل سے نکلے بولیٹ ہے جو ہمارے پاس ہے یہ بولیٹ کتنی اس کی wavelength کتنی ہے چونکہ ہمیں velocity کا پتہ چل گیا کہ تیزی سے آرہی ہے اور اتنا اس کا میس ہے لیکن میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ اس کا wavelength کتنی ہوگی تو wavelength جاننے مجھے ملوم ہے کہ میرے پاس ایک formula ہے جس میں اس نے کہا ڈھڑی بڑھ گیا لائنے کے age divided by آپ بھی لکھ دیں اب lambda تو ایز ہمیں معلوم ہے کہ پلانس constant ہے جس کے بارے ہم last video میں photo electric fact میں دیکھا تھا کہ ایک اپنی value constant ہے جس value 6.63 10 کا میز تقریبا 20 گرام ہے تو ہمیں جو ہے وہ چاہیی اس کا میز جو ہے ہمیں جانا ہے kg میں چونکہ ہم system international کے according system international میں اور system international according جو ہے اسے ہم لوگ نے kg میں convert کر دیا اور kg میں convert کرنے کے کنسپٹ کو استعمال کر کے آپ اس بولیٹ کی جو ہے ویویلنگ بتا سکتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ کتنی ویلوشی رکھتے ہوئے اس نے اتنی ویویلنگ کو ٹراؤل کیا اتنی ویویلنگ تک وہ مجھے طریقے سے ہم دیکھ سکتے پیر 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 کو ہم پیر 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 نکال سکتے پیر ریلیشن شیپ برمی بتا سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس جو ہے جس میں ایج کی ویلیو ہمیں گیون ہوتی ہے یا مومنٹم کی ویلیو استعمال کر کے ہم نے کیا کر سکتے ہیں اس کی ویولیند بتا سکتے ہیں اس پارٹیکل کی کہ وہ آیا کہ کتنی تیزی سے موگ کر رہا ہے اس کی جو ویولیند ہے وہ کتنی آئی ہے کتنی میٹروں سے ٹراؤل کیا ہے